السلام علیکم ناظرین شام چه ساتھ بجے تک شر خبرنامہ ہے چھوز بساہیل امین تونجس خدمت اسمز حجر تا خبرن ہون تفصیل زاننا براں آخ نظر جن خاص خاص خبرن پیٹ سرنگرکیز باغاز علاق اسمز دلدوز سڑک حجز حجز اسمز بڑھگے میں سیت تولک تھونویل زنو جوان شدید زخمی یلاج مالج باپت حسبتال اسمز دکھل سردہ پائر پیٹوادی یون ماحول خراب کرنے چکوش جیری ملٹنس یون مقابل کرنے باپت عوام سویت رشت مضبوط بناون ضروری پولیس سربرا ملائز بن حوال جیری حکم نامس پیٹ نظر سنی ہن ضرورت میرویز کشمیر مولوی محمد امر فاروق سنس خان نظر بندی پلا جواز ڈاکٹر فاروق عبداللہ تو محبوبا مفتی ہن ویلو ٹنگ برگی ہن دور متوسر ہے آل سرکر نوکری فرام کرنے چھ ایل جی انتظامیات اپیل تناظرین پیش خبرن ہون تفصیل جمع کشیر مزیتی سڑکھت سن دوران انسانی زوزائی سبدن اکسلسل بدستور جیری چو تجو شہر سنگر کس باغاد علاق سمز موین کیا کال برون آخ سڑکھت س پیش آمود یا دوران زنوجوان شدید زخمی سبدنش خبر موصول چھ سپزمز ونشی وانزی باغاد علاق سمز ش شام پیت اکس سکورٹی تی فورسز اہلکارن ہیز گاڑ درمیان تکر سپدنود یا دوران سکورٹی پیت سوار زنوجوان شدید زخمی سپدن یتی زخمی شکز یلاج موالج باپت ہسپتال اسمز دکل کرن آئی تج چھ زخمی نوجوانن ہیز شناخت دانیش رشید سالح شپی بڑگیم سندرنگ کرن آمود یلزن پلس تر پر مامل سوال کی از درج کرد مزید تحقیقات شروع کرن چھ آمود پولیس سربراہ آر آر ساوی ننچو زرائی بلاگ سو اتقاط کرن پولیس سربراہ آر ساوی نوجوان شکز پاکستان اسمز بیت کین لوگ چھ وادی ان ماحول خراب کرن چھ کوشش کرن تاہم چھ ضروری زی پولیس تا آم لوگ کرن ایمی حوال ریلت ملت کام ید زن یمکوش ناکام بناونیین دورار نہیں ہے کہ وہاں سے بیٹھے کچھ لوگ یہ پلان کو چھوڑے نہیں ہیں ان لوگوں نے تو پر وہ پلان اپنی جگہ میں وہ بناتے رہیں گے اگر ہم یہاں پر ماحول بدل دیں گے اب آم کو ساتھ رکھتے ہوئے ہم نے ہر وہ پلان جو پلان بنائیں گے وہاں سے وہ سب درے درے ناکام ہو جائے گا بھیجنے والا بھیجنے کے لئے کوشش کرے گا یہاں ملے گا نہیں کوئی ان کا ساتھ دینے والا تو یہ ستیتی ہم پیدا کریں گے تو ہم اب وہ پاکستان کا سرجمین تو ہمارے کنٹرول میں تو ہے نہیں وہ بیٹھ کے وہ کیا کر رہے ہیں نارکوتک سلاح کیھام بیچ رہے ہیں یا بندے بھیج رہے ہیں بڑھ gubbgs بھیج رہے ہیں ہاتیار بھیج رہے ہیں گولا بارور بھیج رہے ہیں کوئی پیسے تا نہیں بھیج رہے ہیں کہ سرکاری ہسپتال بنانے کے لیے سڑک بنانےặc لئے یا سکول کالیج بنانے کے لیے یا گستی تیوہ کنٹرول مرید نہیں ہے تو ہم یہاں سے وہ سارا پلان جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے کامیاب ہو جائیں گے جب یہاں پہ کوئی ان کا ساتھ دینے کیلئے تیار نہیں ہوگا وہ سکتی ہم پیدا کر کے دیں گے اور یہ ہمارا پہلا کربائی شروع ہوگا اس ونٹر سے کہ ہمارے چاہے وہ کوئی ہمارا ساتھی ہو یا کوئی آمشہری ہو کسی کی بھی قتل اور کسی کی بھی نقصان ہم ہونے نہیں دیں گے اور جو جو ان کے ساتھ دیں گے چاہے وہ پار بیٹھے ہیں چاہے اندر بیٹھے ہیں جہاں تک نیشنل کانفرنس کا سوال ہے ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ ان کا جو بنیادی حق ہے وہ ان کو دینا چاہیے نہیں تو حکومت جو یہ چلانے والے ہیں وہ ہی اگر بیٹھ گئے تو حکومت کیسے چل سکتا ہے اسے میں اپیل کروں گا لیفٹرنر گورنر صاحب سے اس کی طرف دیکھیں اور ان کی مشکلیں جو ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں دیکھیں مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ دنیا میں تو انہیں پرچار کیا ہوا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا گیا ہے ایک ریلیجس لیڈر ہے وہ بھی اگر نماز پڑھاتے تو کیا کہیں گے اسلام کے بارے میں یہ کہیں گے اللہ نے کیا اچھی باتیں کہیں گے کہ ہم لوگ جو آج دیکھئے ہمارے بچے دوائیوں پر لگے ہوئے ہیں جو زہریلی دوائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے کو ختم کر رہے ہیں اس کے بارے میں بولتے ہیں بولتے ہیں شراب کے بارے میں بولتے ہیں شراب کی دکانیں کھل رہی ہیں جسے ہمارے لوگ خراب ہو جائیں یہاں کی حالت کے بارے میں لوگوں سے کہتے کہ بھئی ٹھیک رہو اچھی طرح سے کوشش کرو اپنے کام کو کرنے کے یہ جنرلیجس لیڈر کا کام ہے ان کا کام ہے کہ قوم کو صحیح راستے پر دکھائیں مگر اس سے ان کو بند کر رکھا ہے میں جو تو افسوس اس بات کا ہے میں تو پھر بھی اپیل کروں گا مومنیسٹر صاحب سے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آزاد ہیں ان کو اپنا کام کرنے دیجئے وہ تو ریلیجس لیڈر ان کو ریلیجس کام کرنا ضروری ہے دیکھیں اگر میں آپ یہ بتاؤں آپ کو کیا وہ نہیں ہیں جنرل نے پہلے کہا کہ آپ تین سر ستر واپس نہیں آسکتا ہے کہاں نہیں کیا بات کیوں نے یا پہر چھو محمد یوسف طریقین آتھ حکمنامز حوالے کات کران ونمدزی یدوئی سرکار سرکار ملائزمن راہت دین اسمز ناکام چھو سپزمز تاچی یہ تانا شایی حکمنام جیری کرنا آمد یزن سٹھوئی مویسکون چھو یلزن تبا ونزی سرکار و کامکار مزید بہتر بناون باپت چھو ضروری زی ملائزمن ہی مطالبیین پورے کرنے ال جی الیمسٹریشن کی طرف سے ایک کیا کہوں گا حکمنامہ جاری ہوا ہے اور جس کے مطابق یہ نہیں کہا کسی راحت کا اعلان ہوا ہو ملائزموں کے بارے میں آرزی ملائزمین کے بارے میں سکیموں میں کام کرنے والے ملائزموں کے بارے میں ڈیلی ویجورز کیجور لیبرز یہ جو گریب طبقہ ہے جن کی وجہ سے سرکار چلتی ہے سرکار کا کامکار چلتا ہے گلاون لیول پر اگر سوئے پر نہ ہو منسپلیٹی کا کامکاج رک جائے گا اور اگر گلاون لیول پر کامکاج نہیں ہوگا تو لازمی طور پر یہ جو چمک دمک ہیں اب سرکار دیتی نہیں ہیں مانتی نہیں ہے اس بات کو کہاں جائیں گے وہ اب مانگنا بھی جرم ہے اس حکم نامے کے مطابق اب ایک ساتھ مل کر وہ ایسوسیشن بنائے اس کو بھی قلب کیا جائے کہ خطرہ ہے ملک کے لیے سوورینیٹی کے لیے بڑے بڑے الفات میں موجودہ ایڈنسٹریشن سے کہنا چاہوں گا میں نے جو اپنی سیاسی زندگی کا میرا آغاز ہوا وہ سکسٹی سیون میں جب کسانوں کی ایجیٹیشن بھی تھی اور جب جمع کشمیر میں پہلی بار ملاجموں کی سب سے بڑی سٹائک ہوئی پین ڈاؤن چاک ڈاؤن سٹائک ہوئی جس میں عبدالمرجید خان صاحب سمپت پرکاش یہاں عبدالگینی حافظ صاحب یہاں حافظ پیپلز کانفرنس پارٹی سربراہ سجادگینی لوننچ سرکار کس حکم نام سوال کات کران ونمدزیت حکم نام چے انتقام گیری ہیز مثال پیش کرانت سرکار سپزن ملویز منہید مطالب پور کرن سوال سنجید قدم تلین یلزن تیمو میروائز کشمیر مولوی محمد عمر فاروق سوال کات کران ونزیت تیز نظر بندی کیسے ختم کرنی یلزن ایک اس مقصود تب کی انجاز باتن ہی قدر کرنی قرطیل کرنا یہ شرم کی بات ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کس ٹائپ کا آرڈر نکلا ہوا ہے اور یہ شرم ناک آرڈر مجھے چلا ہے کہ کوئی فروٹیسٹ نہیں کر سکتا ہے کوئی بول نہیں سکتا ہے بٹ ان ٹون ہے جو پورے ہندوست پورے ملک میں کسی جگہ نہیں ہے بس یہاں انہیں لیوارٹری بنا کر رکھی یار نئے یار کالیکشن کرانے کے موڈ میں تو ہیں نہیں اب پارلمنٹ مجبوری ہے ان کی وہ تو کرا لیں گے اس کو روپ نہیں سکتے ہیں باقی تو لگ تو یہ رہا ہے کہ وہ موڈ ان کا کوئی الیکشن کرانے کرنا ہے سجا ای وڈ سٹل سے وائل یو ایل بی اس امپورٹن وائل پنچائچیز امپورٹن پٹ در پرائیڈ ایڈنٹی آف کشمیری پولٹکس جین کے پولٹکس لائز لیس لیس لیٹیو ایسا نہیں نہیں میروای ساپ کو پر کوئی پابندی نہیں لگانی چاہیے آئی آلویس بلید بھی زیوری موڈریٹ پرسن اور بہت اور ہمارے ان کی ایک پوزیشن ہے سرکار کو چاہیے وہ قانون میں جہاں پہ ملاجمین کو رائٹس ملے ہیں ان کو بھی وہاں سے نکال کے ایک بلینکٹ بین لگائے پوری ٹریڈ یونٹ پہ ہی پورے ریاست زمو کشمیری میں دیکھیں آپ نے جو آرڈر کل نکالا ہے کیا یہ آرٹیکل نائنٹین آف انڈین کانو سٹیوشن کے ساتھ متصادم نہیں ہے جہاں پہ ایک بندے کو رائٹ ٹو سپیچ ہے ایکسپریشن ہے اگر اس کے ساتھ متصادم ہے تو ہمیں بتائے کہ آرٹیکل نائنٹین جو فنڈمنٹل رائٹ ہے ہر ایک سٹیزن آف کنٹری کا کیا ملاجمین اس میں شامل نہیں ہے دوسری بات یہ جو ایمپلائیز کنڈکٹ ایکٹ نائنٹی سیونٹی ون کو انہوں نے انوک کیا ہے اس میں میں دو باتیں کہنا چاہوں گا یہ آج سے فپٹی ٹو یئرز بیک یعنی باون سال پرانا قانون ہے کیا ان باون سال میں ملاجمین نے احتجاج نہیں کیے کیا سرکار نے ان کے ساتھ ایگریمنٹس نہیں کیے کیا سرکار نے فپٹی پیک ایمچن سکسٹی پیک ایمچن سیونٹی پیک ایمچن فپٹی ایٹ سے سکسٹی انی ٹریڈ یونٹ کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے نہیں دیا اس وقت یہ کانون کہاں تھا جب ملاجمین سڑکوں پہ تھے ہرتال پہ تھے درنے پہ تھے تب بھی تو یہ کانون موجود تھا تو اس کو ہم انگریزی میں یا لیگل ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں ایمپلائیڈ کنزنٹ سرکار نے ایمپلائیڈ کنزنٹ دی ہوئی ہے ٹریڈ یونٹس کو البتہ اب ٹریڈ یونٹ کی بھی ریسپانسیبولٹی بنتی ہے یہ کوئی مووی نہیں ہے کہ میں ایز ای ٹریڈ یونٹ بولوں گا جی کل ہرتال تو ہرتال نہیں ہمیں ٹریڈ یونٹ ایکٹ نائنٹی ٹوئنٹی سکس اس نے ہمیں واضح کیا ہے کہ اگر آپ کو پروٹیسٹ کرنا ہے آپ کو نوٹس دینی ہے ایک لاسٹ ہی ریزورٹ ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں ملازمین کے پاس اگر رائٹ ٹو ایسوسیشن ہے اگر ان کے پاس رائٹ ٹو یونین ہے تو اس کے بعد میں ان کو وہ ساری سہولیتیں کانونسٹوشن اپ انڈیا دیتا ہے علاوہ بات آپ یہ ہے کہ طریقہ کار استعمال وہ کرنا ہے جو کانون میں ہے میں بتاتا ہوں دیکھیں یہاں پہ اور نہ صرف یہ ایمپلائیڈ کنڈکٹ رول ہے یہاں پہ ٹریڈ اینڈ ایکٹ نائنٹی ٹوئنٹی سکس بھی ہے اس کے بارے میں سرکار کیا کہے گی کیا اس ایکٹ کو ہی یہ بین کریں گے ہم صرف یہ بولتے ہیں بائی جان کہ آپ ہم آپ کے مزدور ہیں ہم نے مزدوری کی ہے ہمیں اپنا محق دے دیتا ہے اس میں کہاں پہ سیکرورٹی کو تھٹ ہے اس میں کہاں پہ سوورنٹی کو چیلینج ہے ہم گزارش کریں گے ملاجمین کے ساتھ آپ محامت کا راستہ اختیار کریں دیکھیں ناظرین کاشر خبرنام چو جو ریئی اتنی محاک تجارتی وقت پھر